اور ساتھ وہ تھوڑا سا ایک براڈ آپ کو یہ بھی آئیڈیا دیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب عمران خان جلد وزیر اعظم ہوں گے اور شوقت ترین وزیر خزانہ ہوں گے تو کیا پولیسیز جو ہیں وہ ملک کے اندر آئیں گی میں ذرا سا تھوڑا سا ایک مختلف چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ شاید دوسری پریزنٹیشنز کے اندر کور نہ ہوں اور وہ معیشت سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں ہماری معیشت کو بھی شدید نقصان ہوتا رہا ہے اور وہ آج کل کی ایک ڈسکیشن ہے آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ ایک ڈسکیشن شروع ہوئی ہوئی ہے کہ ملک کے اندر ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ ہونی چیز اور ایک ایکسٹینڈکرائٹ گورنمنٹ ہو اور وہ ٹیکنوکرائٹ جو ہیں وہ آ کے بڑے بہترین فیصلے کریں گے اور اسی سے معیشت ہماری ٹھیک ہوگی ملک کی تاریخ کے اندر اکتیس سال تو گزر چکے ہیں کہ ملک کا نظام جو ہے وہ کوئی سرونگ چیف اور آرمی سٹاف کے پاس رہا ہے تو پتہ نہیں اور کتنے سال ہمیں چاہیے یہ ٹیکنوکرائٹس کی فیصلہ سازی کو موقع دینے کے لیے کہ جس کے اندر تبدیلی آئے گی لیکن اس کو ذرا سا اس سوچ کو میں تھوڑا سا آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے پہلی بات تو جیسے میں ٹیلیویجن پروگرام پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ کیا شوقترین ٹیکنوکرائٹ نہیں ہے چالی سال کا کریئر ہے ٹاپ نوچ فنانشل انسٹویشنز دنیا کے جو ہیں ان میں کام کیا ہوا ہے مفتا اسمائل میرے کوئی پارٹی کے میمبر نہیں ہیں لیکن اپنا پی ایس ڈی ان کے پاس وارٹن سے انہوں نے لیوی ہے ایکنومکس کی ایک بہت بڑا کاروبار چلاتے ہیں تو وہ کیا ٹیکنوکرائٹ نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے ٹیکنوکرائٹ کا اصل بات ذرا اس کی جڑ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سوچ ہے اور وہ سوچ کہتی ہے کہ اس ملک میں رہنے والی جو عوام ہے وہ یا تو اتنی حقیر ہے کہ اس کی بات کو سننا جو ہے اس کی بات کو وزن دینا اور فیصلے کرنا اس بنیاد پر کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے یا شاید وہ ملک کے لیے خطرہ ہیں اور اسی لیے وہ پالسیز جو بنائی جائیں گی جہاں پہ عوام کی خوشنودی کو دیکھا جائے گا جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں کوئی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے تو اس فیصلے کے عوام کے اندر کیا ردعمل آئے گا اس کو اگر ہم نکال دیں تو ملک بہترین چل سکتا ہے یعنی ملک جو ہے وہ بہترین چل سکتا ہے اگر اس کے اندر عوام کی کوئی رائے نہ ہو اور ان کی رائے کا کوئی عمل دخل نہ ہو فیصلہ سازی کے اندر اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک سوچ یہ ہے کہ سیاست کو اگر ہم نکال دیں اور معیشت کو ہم صرف دیکھیں تو پھر اچھے فیصلے ہو سکتے معیشت صرف اس کو کہ ٹھیک ہوگی جب اس کے اندر سیاسی عمل دخل نہ ہو اب راشد امجد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں شاید ہم کوئی غلط ایکنومکس پڑھتے رہے ہیں ہمیں کوئی غلط کتابیں پڑھائی گئی ہیں معیشت کی ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ پال سیملسن صاحب جو ہیں نوبل لاریٹ ہیں امائی ٹی کے پروفیسر ان کی کتاب جو ہے ایکنومکس کی ٹیکس بوک وہ سب سے زیادہ ہائیر سیلنگ ٹیکس بوک ہے پچھلی ایک صدی کی تو ہمیں تو وہ کتاب پڑھائی گئی تھی اس کتاب کے تو پہلے پیچ پہ یہ ہوتا تھا کہ ایکنومکس تو سارا ہے ہی اس فیصلے کے اوپر پورا ایکنومکس کا جو مضمون ہے اس مضمون کا مقصد یہ ہے کس سے لینا ہے اور کس کو دینا ہے کس شعبے کو ترقی دینی ہے اور کس کو نہیں دینی اور آسان الفاظ کے اندر جو مثال دی جاتی ہے جو ایکنومکس کے لٹریچے جس سے بڑا بھراو ہے وہ گنز وسز بٹر ہے ٹریڈ آفس ہیں ایکنومکس کے اندر یہ تمام ٹریڈ آفس جو ہیں یہ تمام فیصلے کے کس سے لینا ہے کتنا لینا ہے کس کے اوپر خرج کرنا ہے کتنا خرج کرنا ہے کس سیکٹر کے اوپر توجہ دینی ہے کس کو ترجیحات زیادہ دینی ہے یہ تمام کے تمام سیاسی فیصلے ہیں یہ تمام وہ فیصلے ہیں جس سے جیتنے والے اور ہارنے والے نکلتے ہیں winners and losers create ہوتے ہیں اور وہ اس ملک کے عوام ہوتے ہیں فاتا کی انڈسٹری کو یا زم ازلا خیبر پختونخواہ کے جو ہیں ان کو انسینٹیو دینا ہے یا نہیں دینا ایک طریقے سے تو آپ کو لگے گا یہ ایکنومک ڈیسیشن ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ پولٹیکل ڈیسیشن بھی ہے کیونکہ جو زم ازلا کی انڈسٹری کے لیے اچھا ہوگا وہ شاید دہور کی انڈسٹری کے لیے اچھا نہ ہو کونسی انڈسٹری کو آپ نے فروغ دینا ہے اگر آپ ٹورزم کو فروغ دیں گے اور آپ کہیں گے میں انسینٹیوز ٹورزم کے اوپر ڈال رہا ہوں تو وہ ملک کے حصے جہاں پہ ٹورزم کا پوٹینشل نہیں ہے تو وہ تو لوزرز ہیں اس انسینٹیو پالیسی کے اور وینرز وہ ہیں جہاں پہ ٹورزم کا زیادہ زور ہے یہ تمام کے تمام فیصلے جو ہوتے ہیں میں نے پٹرولیوم کے اوپر ٹیکس زیادہ لینا ہے یا کم لینا ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے وہ جو پیسہ میں اکھٹھا کرلوں گا اس پیسے کو اکھٹھا کرنے کے بعد میں نے پرائمری ایڈوکیشن کے اوپر زیادہ پیسہ لگانا ہے یا میں نے ہائر ایڈوکیشن کے اوپر زیادہ پیسہ لگانا ہے یہ تمام فیصلے وہ ہیں جس سے انسانوں کی زندگی جڑی بھی ہوتی ہے اور یہ اس لیے تمام کے تمام سیاسی فیصلے ہیں اس لیے یہ سوچ کہ کسی طریقے سے معیشت اور سیاست کو الگ کیا جا سکتا ہے اور اسی سوچ کا یہ پیداوار ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آئے گی یعنی وہ ٹیکنوکریٹ جو سیاست نہیں دیکھیں گے وہ معیشت دیکھیں گے معذرت کے ساتھ میں سوچ سمجھ کی لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ ایک بہودہ سوچ کی پیداوار ہے وہ ایک غیر جمہوری سوچ کی پیداوار ہے وہ ایک ایسی سوچ کی پیداوار ہے جس کے اندر ملک میں رہنے والے عوام جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس لیے یہ ملک جو جمہوریت کی بنیاد پہ بنا دنیا کا واحد ملک پہلا ملک کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ کوئی ملک جو ہے ایک جمہوری عمل کے ذریعے میں نتیجے میں آیا ایک ووٹ کے ذریعے میں یہ ملک بنا اس ووٹ کی بنیاد پر ملک جو بنا ہے اس ووٹ کی بنیاد پر ملک بننے کی ترقی بھی ایک جمہوری عمل سے ہی ہو سکتی ہے صرف کرنا آپ نے یہ ہے کہ وہ جمہوری عمل جو ہے اس میں عوام کو فیصلے کرنے دیں بند کمروں کے اندر فیصلے نہ کریں بیک ڈور ڈیلز کے تحت اور این آر او ٹو کے تحت فیصلے نہ کریں عوام کو فیصلہ کرنے دیں برداشت پیدا کریں عوام کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں مجموعی طور پر وہ کہتے ہیں کہ آواز خلق کو نکارہ ہے خدا سمجھو آواز خلق کے اوپر یقین کرنا سیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ تسلسل اگر آئے گا تو اس سے معیشت مضبوط ہوگی کمزور نہیں ہوگی کیا کرنے کی ضرورت ہے کونسی ابھی غلطیاں کی جا رہی ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ شوقترین صاحب اس کے اندر تفصیل سے بات کریں گے اس کے اوپر آگے کیا کرنے کی نہیں جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن میں نے کہا کہ کیونکہ آج کل پچھلے ایک ہفتے سے خاص طور پر بڑا تذکرہ ہو رہا تھا اس ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ کا اور سنائے کچھ لوگ شروانیاں بھی سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ ضروری ہے کہ اس فورم سے جہاں پڑے لکھے سوچنے والے لوگ بیٹھے ہوئے جو معیشت کو سمجھتے ہیں ان کے سامنے اس بات کا کرنا ضروری ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے یہ ایک دینجرس آئیڈیا ہے اور اگر ہم نے اس آرگیومنٹ کو اس بحث کو زیادہ آگے چلنے دیا تو ہم ملک کا نقصان کریں گے بھلا نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہی میں کلوز کرتا ہوں جی بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کی حق اور سچ کا سفر سال دوہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے